اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرن ویچ سکلین جنجوہ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ان پیج میں پینفلیکس پوسٹر وغیرہ کیسے بناتے ہیں کسی بھی قسم کے ہم پینفلیکس وغیرہ ان پیج میں بنا سکتے ہیں مگر آج ہم سیکھیں گے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے فورٹین اگست آنے والی ہے اس کے لئے ہم کیسے پینفلیکس وغیرہ بناتے ہیں ان پیج میں اس کے لئے میں نے یہ کچھ فوٹو ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح فوٹو ایڈنگ فریم ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں جس میں آپ اپنی یا کسی اور کی بچوں کی فوٹو اگرہ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں سیمپل ہم نے کرنا کیا ہے گوگل کروم میں چلا جانا ہے وہاں پہ ہم نے گوگل اوپن کر لینا ہے وہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے فورٹین اگست ایڈنگ فوٹو فریم تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے سیمپل یہ ہم نے لکھ لیا فورٹین اگست ایڈنگ فوٹو فریم اس کے آگے آپ نے ڈاؤنلوڈ لازمی لکھنا ہے تاکہ ہمارے پاس فریم آسانی سے ڈاؤنلوڈ ہو سکے جس میں ہم پکچر وغیرہ لگا سکیں تو یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے اور سرچ کرنا ہے جیسے یہ میں نے لکھ لی ہے تو ہم جیسے ہی سرچ کریں گے تو ہمارے پاس یہ کافی سارے فوٹو فریم آ جائیں گے فورٹین اگست والے تو ہم نے یہاں سے اپنی مرضی سے کوئی بھی فریم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے خوبصورت سا اس کے بعد ہم اس میں اپنی فوٹو نام وغیرہ ایڈ کر سکیں گے بہت ہی آسان طریقے سے ان پیج میں تو آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا تاکہ آسانی سے سمجھ آ سکے کہ ہم فوٹو کو الیپٹیکل ریکٹینگلر رونڈ ریکٹینگلر وغیرہ کیسے فوٹوز میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے فریم کو اس کے بعد آپ ہم سمپل چلے جاتے ہیں ان پیج میں تو یہ ہمارے پاس ان پیج ہے ہم نے اسے اوپن کر لینا ہے ہم نے اسے اوپن کر لیا پیج کی سیٹنگ کر لینا ہے سمپل تو جو بھی سیٹنگ ہو آپ کے پیج کی وہ آپ نے کر لینا ہے تو میں کنٹرول اینڈ پریس کرتا ہوں بلینک پیج اوپن کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس بلینک پیج اوپن ہو گیا یہاں سے آپ نے ساری سیٹنگ دیکھ لینا ہے پیج کی تو اس میں ہم فوٹو ایڈ کرنا سیکھیں گے پینا فلیکس وغیرہ بنانا سیکھیں گے تو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے سیمپل ریکٹنگولر پکچر باکس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اسے یہاں پہ اپلائی کر دینا ہے پیج پہ تو یہ میں نے ریکٹنگولر پکچر باکس کو سیلیکٹ کیا اپلائی کر دیا اور جو میں نے فوٹو ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی فریم وہ سیمپل میں یہاں پہ ڈبل کلک کر کے اب وہ فوٹو اٹھا لوں گا اور یہاں پہ ایڈ کر دوں گا تو یہ میں نے ڈبل کلک کیا جو میں نے فریم ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہیں وہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد اسے اوکے کرتا ہوں یہ میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس فریم ان پیج میں ایڈ ہو گیا بہت ہی خوبصورت سفریم ہے اس میں ہم اپنی یا بچوں کی کسی کی بھی فوٹو یہاں پہ ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے فوٹو ہے تو ہم یہاں پہ فوٹو اور نیچے نام وغیرہ ایڈ کر لیں گے تو اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے دوبارہ ریٹینگولر پکچر باکس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ فوٹو ہم نے اس کے بعد یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے جو بھی فوٹو ہو آپ کے پاس جو بھی لگانا ہو وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ میرے پاس یہ فوٹو ہے میں اسے سیلیکٹ کر کے اوکے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک بچے کی فوٹو ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ اپلائی کر لی بہت ہی آسان طریقے سے یہ ہمارے پاس ریکٹینگولر پکچر باکس میں شیپ میں ہو گئی اور پکچر لگا لی ہم نے اور نیچے ہم یہاں پہ جو بھی نام لکھنا ہو اس کے لئے ہم ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اپلائی کر دیں گے سیمپل اس طرح یہ ہم نے ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کو سیلیکٹ کر کے اپلائی کر دیا اسے درمیان میں کر لیں گے اب ہم یہاں پہ اپنا نام وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کا کلر چینج کر لیں گے یہ ہم نے گرین کلر چینج کر لیا اس کے بعد ہم اس کا سائز بڑھا کر کے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تو میں سیمپل یہاں پہ لکھتا ہوں اپنا نام سکلین جنجوہ جیسے میں نے لکھ لیا یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ یہاں پہ نام بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو اس کا میں نے سائز بڑھا کر لیا تو یہ ہمارے پاس پینفلیکس ان پیج میں تیار ہو گیا ریکٹینگلر پکچر شیپ میں بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی خوبصورت سا لگ رہے تو اس کے بعد ہم اسے سیلیکٹ کرتے ہیں اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے دوبارہ ریکٹینگلر پکچر باکس ہم اسے سیلیکٹ کر کے اپلائی کر دیا ڈبل کلک کیا تو یہ دوسرا یہ دیکھیں ہمارے پاس اور فریم ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سیلیکٹ کیا اوکے کر دیا یہ ہمارے پاس ہیں الیپٹیکل پکچر باکس شیپ میں یعنی کہ ہم سرکل میں فوٹو لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اس کے لئے ہم چلیں جائیں گے الیپٹیکل پکچر باکس اسے سیلیکٹ کیا اپلائی کر دیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے ہم ایرو ٹول کو سیلیکٹ کر کے اسے درمیان میں اس کی سیٹنگ کر لینی ہے بلکل آسان طریقے سے اس کے بعد آئی بی ایم ٹول کی مدد سے ڈبل کلک کر کے یہاں سے ہم فوٹو لے لیں گے تو یہ میرے پاس فوٹو اپلائی کر دی ہم نے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے فلیکس تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا بہت خوبصورت طریقے سے تو اس طریقے سے ہم ایلپٹیکل پکچر باکس میں فوٹو لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اس کے بعد نام کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کو سیلیکٹ کر لیا یہاں سے ہم نے ایرو ٹول سے سیلیکٹ کر کے اس کا کلر چینڈ کر لینا ہے تاکہ ہمارا نیچے والا جو لکھا ہوئے ایڈ نیم ہیر تو وہ ہمارا چھپ جائے اور یہ ہمارا ہم نے جو اپنا نام لکھنا ہے وہ ہم لکھ سکیں آسانی سے تو یہاں پہ پھر میں اپنا نام لکھ لیا اسے سیلیکٹ کر کے اس کا سائز بڑھا کر لیا اس کے کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کلر رکھنا چاہیں اس کا فاؤنٹ رکھنا چاہیں سیمپل آپ رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے تو یہ ہمارے پاس elliptical picture shape میں ہم نے photo add کر لی بہت ہی آسان طریقے سے اس طرح ہم بہت ہی خوبصورت طریقے سے elliptical shape میں picture add کر سکتے ہیں ان پیج میں poster پینفلیکس وغیرہ تیار کر سکتے ہیں نام add کر سکتے ہیں تو اسے بھی ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اسے delete کر دیتے ہیں اور دوبارہ rectangular picture shape کو apply کر دیا اور یہاں سے ہم دوسرا frame add کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ہے تو میں نے اسے apply کر دیا تو یہ ہمارے پاس ہے round rectangular picture shape میں تو ہم یہاں پہ بھی picture add کرتے ہیں round rectangular shape میں تو اس کے لئے ہم round rectangular picture tool کو select کر کے یہاں پہ apply کر دیں گے بہت ہی آسان طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم apply کر دیا جیسے نیچے frame کی shape ہے اسی طرح ہم نے round rectangular picture shape کو select کر کے apply کر دیا سیمپل طریقے سے سیمپل طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے اس کی ہم نے سیٹنگ کر لینی ہے arrow tool کو select کر کے اس کی مدد سے اس کے بعد IBM tool کو select کر کے ڈبل کلک کیا یہاں سے ہم photo لے لیں گے جو بھی add کرنی ہو تو یہ میں نے photo apply کر دی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس round rectangular shape میں photo apply ہو گئی جو کہ بہت ہی خوبصورت سے لگ رہی ہے تو نیچے نام کے لیے دوبارہ وہی title text box کو ہم select کر لیں گے یہاں سے آپ نے ساری setting وغیرہ دیکھ لینی ہے picture گی بہت ہی آسان طریقے سے اس کا background وغیرہ change کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں اسے front back پہ apply کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں آپ بہت ہی آسان طریقے سے تو یہ دیکھیں جو ہم نے picture apply کی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے بعد ہم نام لکھتے ہیں یہاں پہ اپنا simple ہم نے title text box کو select کر کے apply کر دیا color change کر لیا جیسا کہ پہلے ہم نے کیے بہت ہی آسان طریقے سے یہ ہم نے green color select کر لیا آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے درمیان میں کر کے یہاں پہ پھر میں نے نام لکھ لیا اسی طرح آپ نے سارے setting دیکھ لینی ہے بہت ہی آسان ہے ان پیج میں پینفلیکس پوسٹر وغیرہ بنانا آپ کسی بھی قسم کے پینفلیکس وغیرہ ان پیج میں بنا سکتے ہیں تو یہ simple میں نے کیونکہ 14 اگست آنے والی ہے اس کے لیے میں نے یہ آپ کو سکھا دیئے تاکہ اس سے پہلے آپ سیکھیں اور اپنے بہتی خوبصورت سے پینفلیکس بنائیں جس میں اپنے فوٹو ایڈ کریں اسی طرح ہم بہت ہی آسان طریقے سے ان پیج میں یہ پینفلیکس وغیرہ تیار کر سکتے ہیں تو آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں